السلام علیکم امید شاہد شبک خوش آمدے بات کریں مائیدی کے اپسٹر میں ٹونٹی کے پرومو کے بارے میں آج کے اپسٹر میں آپ اندیکہ فاکریوں سے کہتا ہے زیادہ موشنہ ہونے کی ضرورتی میں سب اپنے اپنے کاموں میں لگے ہوتے ہیں اور دوسری طرف اچانک سے وہ کہتی ہے کہ اس سمینہ کی انچونچی رونے کی آواز آتی ہے اور سب گھر والے کٹھے ہو جاتے ہیں اس سے پہلے یہ زہیر کی جان نکل جاتی ہے اور اس کی موت ہو جاتی ہے دوسری طرف سب گھر والے ایک بلکل سمینہ ٹوٹ جاتی ہے اور دوسری طرف وہ کہتی ہے جنید سے کہ مجھے یہاں پہ آنا ہے ان کو ان کی جیٹھانی یہ ایک کا شوہر منا ہے تو ان کو آنا چاہیے مہین حبیب کو فراز دیتا ہے کہ سب ٹھیک ہو جائے گا اور جنید اس کے کہنے پہ حالیہ کہنے پہ اسے آنے کی اجازت دیتا ہے مہین آمنا اپنی ماہ سے کہتی ہے اسے جاننا چاہیے کہ سب دوست کے ہیں تو وہ بھی راضی ہو جاتی ہے جانے کے لیے مہین پہ اسے دیکھ کے وہاں پہ اس کو کافی غصہ آتا ہے رہیلا کو دیکھ کے آئیشہ کا اور دوسری طرف وہ جاتی ہے جا کے اندر بیٹھ جاتی ہے اور دوسری جب آمنا کو وہاں پہ دیکھتی ہے تو اسے بھی کافی برا لکھتا ہے اور وہ اس کی ماہ کے ساتھ اندر چل جاتی ہے اور خود وہ اس کے ساتھ بیٹھ جاتا ہے ہاتھوں میں آتا رہے کے آنوالے اپیسوڈ میں ہم لوگ دیکھیں کس طرح سامینہ بلکل بہت طرح ٹوٹ جاتی ہے اور وہیں آنیوں سے کہتی ہے کہ ہمارے سندھ پہ بہت زیادہ بڑی ذمہ داری آ چکی ہے پہلے ہی ہمیں وقت سے پہلے بڑا ہونا ہوگا وہیں پہ سب کافی پریشان ہوتے ہیں اس بات سے اور دوسری طرف اس کی بہن کافی کچھ ہوتی ہے کیونکہ اسے لگتا ہے اب اس کے راستے کھل جائیں گے وہیں آئیشہ کہتے ہیں کہ وہ اس گھر میں نہیں آئے گا تو وہاں بیپٹ کہتا ہے اس گھر میں اب وہی ہوگا جو کہ میں چاہوں گی لیکن آئیشہ اس بات سے منا کر دیتی ہے اب دیکھیں یہ آنوالے اپیسوڈ میں کیا ہوگا حبیب اپنی مرضی کرے گا اور آئیلہ کھلے گا اس گھر میں آپ اپنی ریکمنٹ کے ذریعے زیادہ دیجئے گا